ستھ صاحب ستھ گردیو کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داہ جی مہارات جی کی جائے سوامی رام دیواندی گرمہ راج جی کی جائے سروسنتوں کی جائے سروبغتوں کی جائے دھر میں پرسوں کی جائے سری کاسی داہن کی جائے سری سڑھانی داہن کی جائے سری کروٹھا داہن کی جائے سری بڑھوڑا داہن کی جائے ستھ صاحب ستھ صاحب مکبیر دند وطن گوہ بند گروہ بندو ابھی جن سوے پہلے بہے پرنامتن نمو جو آگے ہوئے گریب نمو نمو ست پرش کو نمسکار گلو کے نہیں شرنر منی جن سا دوا سنتوں سر وسدی نہیں ستھ گروہ ساہب سنت ستھ دند وطن پرنام آگے پیچھے مد ہوئے تن کونزا قربان گریب ستھ گروہ قورن برمہ ستھ گروہ آپ علیکھ ستھ گروہ رمطانہ مہ یا ممینن میک پرماتمہ کی پیاری آتماؤ پرماتمہ کے ہنس آتماؤ پرمی شور کبیر جی کی اسیم رضا سے آج آپ کے اوپر ایسی اسیم کرپا ہوئی ہے آدمین آپ کے عورت مانو جیون ہوئے آپ کو اس کال کے لوگ کے نرک کا گیان ہوگا اس بات کو بار بار کیوں ریپیٹ کرتا ہے داس کیونکہ آپ بچے ہو بچے سکول میں کلاس میں بیٹھے ہیں اتنے تو ساری سنتے ہیں مانتے ہیں پورا جھان دیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے سنسارک جیون ہوئے بہت سمیں پہتید کرتے ہیں تو وہ رنگ بھی ساتھ چڑھتا ہے اور یہ بھی اپنا ستھان شکشہ بھی شکشہ یہ داتمک کلاس ہے سپریچور کلاس جائے ہیں وہ بہتی کلاس ہے وہ گیان پڑھتی سپر اکثر گیان سکھنا اس کے نشار جینے کا جو بھی سادن وہ پتید سمجھا جاتا ہے وہ بتا جاتا ہے اس میں موکس مارک بتا جاتا ہے جس کے لئے آپ جینا چاہتے ہو اس منسلیر کو پرابت کیا ہے اس کے پرابت ہونے کا کیا عدیش ہے یہ اس عدیاتم والی کلاسوں میں شکشہ میں اس ٹیچک میں آپ کو پرابت ہوتا ہے جیسے قبیل صاحب نے کہا ہے من نیکی کر لے دو دن کا مہمان من نیکی کر لے دو دن کا مہمان کہاں سے آیا کہاں جائے گا تن چھوٹے تب کہاں سمائے گا کہاں سے آیا کہاں جائے گا تن چھوٹے تب کہاں سمائے گا آخر تجھ کو کون کہے گا گروہ بن آتم گیان من نیکی کر لے دو دن کا مہمان من نیکی کر لے دو دن کا مہمان اداتم کلاسیز میں شپریٹور کلاسیز میں یہ بتا جاتا ہے تو کون ہے کان سے آتا اور کتا کے اپس گیا اب اسی اے ستھائی سمسار میں اے ستھائی پریوار میں کتیر مست ہوکا بیٹھ گیا فائنل سمجھ لیا اتنا ہے سب کچھ ہے کبھی دیکھا ہے آپ نے اکھواروں میں پڑھتے ہیں سماچار پتروں میں ایک پریوار میں چار سدشے تھے پانچ محبوب دا جیوے تھا یعنی اس کا بیٹھا پتر ودو پتہ اور بھوتی پتنی مر چکی تھے اکسیڈینٹ میں وہ چاروں مر گے اکٹھے ہی رائش گندے لوک میں اے پرماتما جس کا نا لگ دی یا چوٹ ہتنا ہونے سوچا کچھ نہیں ہویا جیسا درد آپ نے ہو ایسا جان بیران ہے اس گندے لوک میں رہو گے کیا اتنا ہی سب کچھ ہے پرماتما کے انہوں نے اتنا بتانا آئے تھے جو یہ چار سب دوں داسنا پورتا دی ان کو پورا روح سے ڈیفائن کرنے کے لیے اتنے موٹے گرم پھولانے پڑے کہاں سے آیا کہاں جائے گا تن چھٹے تب کہاں سمائے گا آج تو یہ بھی نہیں پتا تو آیا تھا کتہ کسی کی بیس سال عمر ہے ایک کیس سال پہ لے کہاں تھا کیا یہی تھا تیرا سب کچھ ہے کیا یہی پریوار تھا پتہ نہیں کیا کتے بڑھن کر وہاں پریوار بنا ہوا تھا اس میں ایسے پھول رہا تھا دکے کھا رہا تھا دس سال پاس سے یہ چھوٹ جا بیس تیس سال پچھے پھر کتے بڑھن کر دکے کھاؤ گا آخر تجھ کو کون کہے گا گروہ بن آتم یان یہ گیان تجھے ست گروہ بنہ کون بتاؤ گا بھلے آدمی سنسار کے لوگ تو جیوہ نروحہ کا بچو سنسارک جو آپ کے ساتھی ہیں ماتہ پتہ ہیں اور کوئی رشتیدار ہیں اور کوئی دوست ہیں وہ نروحہ کی جانکاری بتا سکتے ہیں کہ وہاں یہ پڑھائی کر لے یہ ٹریننگ کر لے یہ کورس کر لے یا اس طرح کا یہ بیزنس کر لے اس میں گناہ دھنا ہوگا اور سنت بتاتے ہیں یہ بکتی کر لے اس طرح بکتی کا دھنی تو ہوگا ہی ہوگا اور محتک دن بھی ساتھ ملے گیا جیسے کسانگیوں بیجتا ہے اس کا گیوں بیجنے کا مکھے ادیسے ہے کہ میں اور میرا پڑیوار آخر پرابت کرے بھوکھے نام رہے تو گیوں کاؤدش شبز کا بھوس بنانا نہیں ہوتا بہت سے کسان ہیں جو پسو نہیں رکھتے کیونکہ ٹریکٹر پشین ڈیچل پر لے تو وہ بھی گیوں بھوتے ہیں ان کے بھوس ہوتا ہے تو کہنے کا باؤ یہ ہے کہ جو یہ سچی وقتی ہے سچا گیاں ہے اس کی سادھنا کرنے سے یہ سادھنا کرنے سے آپ کو بہت دن تو آپا ہوگا پہلے یوں ہوگا اس کے بعد موقش ملے گا یعنی پہلے گئے ہوں میں بوس ٹیار ہوگا اس کی دن چھڑھ سرو ہوں گی گئے ہوں کا پودا جنگ گئے گا اور والی تو تین چار مینے کے بعد آو گی وہ پرگیوں جس کے لیے ہم نے اس کو بویا ہے تو وہ تو نیچ جاتے ہوئے پہلے ہوگا اس لیے یہ تو سادن آپ کو دی گئی ہیں جو اس ٹائپ کی ہیں لیکن آپ بشواس نہیں کرتے وہ الگ بات ہے لیکن اس گیان کے سننے سے اور جو آپ کو داتا سکھ دے گا دیرے دیرے کیونکہ تم سے آپ کو بشواس ہو جائے گا اب جیسے ہم نے آج کوئی عام کا پہل داب ہویا ہے اس کو سمی دو وہ دیرے دیرے بڑا ہوگا اس کی رکشہ کرو شرکشہ کرو شچائی کرتے رہو اور وہ ایک دن پاندس سال کے اندر اتنا بڑا پیڑ بن جائے گا پھر وہ اتنے فل دے گا لد پد ہو جائے تو آپ بھی کھاؤ گے رشتے دور تک بھی دے دے آوگا یعنی آپ کو اتنا سکھ دے دے گا یہ مالک کا سچا بیج دو گویا ہے اس کو ایک بات تیار کرو زلدی نہ کرو کل بیج گویا آج ہی اچھا کر لی یہ نہیں چلے گا ست سنگھ کا عدیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دھارت گیان آتما کو ہو اور ست گروہ کا عدیشہ یہ ہوتا ہے جس کال کے لوگ کی سب عوستہ دکھا کر ست کے ساتھ آتما کو یہ شد کر دے کہ کتی مورخ بنا رکھے اپنے کو یا ککھنی تیرے پلہ ہے اس گندے لوگ میں کب تک اجھے رہو گے یہ ہی سانگھ جوڑ جوڑ کے پریوار ہو گیا ان کا پالن پوسن کریں گے بیاساتی کرو اچھی بات ہے سارا کچھ کر دیا بگتی بنی نہیں تو پھر کیا ہوگا اگلے دن انہیں گدے سور کے پریوار مزے نم لیں گے وہاں بھی پھر یہ ایک کام سروع ہو جائے گا یہی ایک کتیا ہٹھ ہٹ بچے پیدا کرتی ہے اور ان کو چھکانے کے لیے آپ کی تجھوٹھیں ٹکڑے خاک کھا کے آج لیے ان کو پالتی ہے اور پالنے کے بعد اس کو کیا دیتے ہیں اس کا ٹوک بھی کھا جاتے ہیں کوئی ڈال دیتا گئے جو بڑے ہو جاتے ہیں اس کو مانر روٹی بھی دیخان دیتے ہوئے اور یہ ستھی تھی ایب کل یگ میں بھی ہونے والی ہے ماں باپ کی کوئی قدر نہیں کرتا لگ بگ ہو چکی ہے تو یہ وہ کیا رہا ہے ایک لیوہ ایک دیوہ دوتن کوئی کسی کا پتہ یعنی پتہ مرن سے مک جڑا ایک چھاٹا ان سمیسے دوارہ بٹا آج مر جائیں گے ہم کون بیٹا ساتھ مرے گا اور کٹھے مر بھی گئے کی تکسیڈنٹ میں تو پتہ نہیں کون کانجنم لے گا کوئی کانجنم لے گا تو کیا سانگ ہے یوں کس چیز کے اوپر آپ آنکھ بند کر کر گئے ہو یہ آنکھ کھول نہیں پڑیں گی للو پتوں کا گیان بتیرا دے لیا اب کھری کھری کھونگا اور ان کو تو سین کر گیا اس کا بینا پار ہے اور جس کے اندر دوست ہوگا وہ یا تو ٹھیک ہو جائے گا نہ چھوڑ جائے گا ہم نے ہی شاہ کی ضرورت بھی نہیں ہے بچوں سدگر ملے تو اچھا مٹا ہے پد مل پدے سمانا چل ہنسا اس لوگ اٹھا ہوں جو آج ہم رکھ سنو کہ یہ بڑکوں کے گیت ہیں یا کوئی ناول کی باتیں ہیں یہ گوڑ کی ان گفٹ آپ کے لیے ایک ناول گیان ہے من تو سندر سک کے ساگر جہاں سبت سندورت نہ کرے سنت گریب داس جی اپنے اس ند ستھان کو دیکھ کر آئے پرم پتہ کے ساتھ جا گئے اور وہاں کی بیوستہ دیکھیں وہاں کا سکھ دیکھا وہاں کی عزر عمر ستھان اور دیو دیو تاروٹی جس تری پرس دیکھیں بیٹا بیٹی دیکھیں پھر وہ نیچے آیا جب ساری بات بتا دی من تو سندر سک کے ساتھ جہاں سبد سے دورت نہ کرے جہاں سبد سے دورت نہ کرے تو عمر ستھان ہے اور وہاں پر عمر توقع عمر ہے اتنا سکھ ہے جیسے سمندر میں سمندر کے اچھپانی کے ترکی سے دیکھائی دیتا جہاں دیکھا وہاں زلی 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 ایسا وہ سکھ ساگرستان سے تلوک ہے وہاں چلو اب تک آپ نے صرف سرگ سنیا تھا پھر سرگ گیا سرگ میں یہ ہے یہ سکھ ہے اب پتہ تھے دا سرگ تو ہماری جیب کٹن کا اٹل ہے درتی با یہاں پر پون کماؤ سرگ کے اٹل میں کھاؤ خرچو اور جیب خرچ ختم ہوتے ہی نرک مٹھوکو نرک کی پوری پرکریہ پورا پاپ بھوگ لے گا پھر پرتھوی پر پٹھوکو کتا گزہ سوردنوں سے راجہ ماہ راجہ پھر کرم پھوڑو اب کیا بتاتے ہیں من تو چل رے سکھ کے ساگر جان سبد سندھورت ناظر گریب داستی گایا نہیں کرتے ہیں ولاب کرتے تھے ولاب ہے یہ گانا نہیں ہے یہ کوئی راگنی یا فلمی گیت نہیں ہے یہ تو وانی ہے مالکی ہماروچن ہے ہماروچن ہے ہماروچن ہے ہماروچن ہے ہماروچن ہے ہماروچن ہے کچھ نہیں ہاتھ لگیا آرے ککر سکر کھر بیا بورے مکوہن سے بگارے ملپون چلرے سکھ کے ساگر سندھورت ناظر کوٹی جنم سکھ کے برمت ہوگے کچھ نہیں ہاتھ لگیا آرہی آج بیکٹری کا مالک ہے لاکھوں کروڑوں سنکی سمپتی ہے ایک سیکنڈ میں مر گیا بگٹی پلہ ہے نہیں کرے ہے تو انتلی کر رہا ساستر ورد اس کا کوئی لے کھا نہیں تو کیا آتھ لگیا نکلی آدمی کے اس آتما کے کتہ من کے اس کو ٹھیک آس پاس گھنے گا ٹوک بھی رامن لگے یا تو آپ پتھر ہو جکے بچوں آپ کی آتما پتھر ہو گی ایتنی ایسی باتیں سنکے بھی اربیہ نہیں بنتا اور لگن نہیں بنتی بکواد نہیں چھوٹتی تو آپ کا پاک بہت زبردست ساتھی جمعہ ہے آپ کے مستق میں اس کا یہ طریقہ ہے ساتھ سنگھ نہ چاہتے ہوئے سنو ساتھ سنگھ سنے بنا بھگتی بھی نہ بنا آپ سے گاتتانی اب یہ تھوڑا سا سمیں آپ کو دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ آپ میں پھر جاگرتی آوا یا بھولنا پڑے اب یہ تک تک تم ساتھ سنگھ سنتے تھے اور چارکتہ سے سنتے تھے اب آپ کہے پھلے تو ایسے سنتے تھے بس ٹھیک ہے بہت اچھا بہت اچھا اب یہ وچن آپ کی آتما کے اندر زمیں اسے اڑنگین پھوڑ دیں گے جھاڑ دیں گے اس کو کتی یہ وچن داتا کی یہ اس لیے داتا نصمیں دیا ہے کہ میرے وچوں کو کال پھر سے نہ اڑ جا کر بیٹھ جائے بڑی مشکل سے تا آپ کو راستے پر لائے راستے پر مار کریں یہ کال کے دوت دوست آتما بیچ بیچ اور اڑنگاڈانی ہیں بہت گنے گھومیں ہیں پر آپ اتنے درد ہو جاؤ ان دوستوں کی بات کو اپنے بھی سچنا والا میں سامنے بول رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ کا گروہ ہوں وہ دوست آتما ایک کتاب ویڈیو ڈال دے لے اس سے کی ساتھ چیمان نہیں ساری دوست آتما دیکھا آپ پاس آیا نہیں میرے سے ملے نہیں کہ دے اتنے بالک مت رہ ہوئی سمجھ دار ہو جاؤ اب میں کیوں دکھ پا رہا میرے کیے لانگ ہوتوں اب مجھے پتا ہے آپ میرے کیا لگتے ہو آپ اس پرمپتہ کے وہ بولی بالی سنتان ہو جن کو کوئی بھی مرخ ہونا کر کہیں بھی آپ کو بھگا لے جاتا ہے آپ فرماتما کہ وہ پیاری آتما ہو اور جس کے کارن میری نوکری برقرار ہے میری مزدوری میری دھیاڑی آپ کے ساتھ ہے آپ ہی میرا جیون ہو آپ ہی میرے جیون کا عدیس سے لکسے ہو سکے ہو کیونکہ مجھے گیان ہو گیا ہے مجھے پرماتما نے یا مزدوری سونپ دی ہے اور آپ کے کسٹ کو داشت خوب جانتا ہے آپ نہیں جانتے ہیں آپ دیکھو کتنے دن ہو گئے ایک دن دو دن ایک سال نہ تین سو پیسٹ دن ہوتے ہیں اور انیس سو سرانوہ سے لے کر آج تگیرن لوگ کتنے ہو گئے کہ رمہ رام رٹوں ہوں سارا دن یہ گیت گا ہوں اور آپ کو ستر کرتا ہوں زگاتا ہوں کتے کی طرح بھوک رہا ہوں دن رات وفادار کتے کی طرح آپ کو آنکھیں کھولنی پڑیں گی اب اس نید میں سوڑنے دوں گا جب تک میرے جیولمسانس ہیں کیونکہ آپ نرک مزا ہو گئے کتے کے دیکھنے دھکے کھاؤ گئے یہ دکھ تو میں نہ ریکھتا پھر میرے کو ساپ سے کھائی دیتا ہے میرا کلیزہ موک آ جاتا جب دیکھوں گے کہاں جائیں گے اگر اس مارک کو چھوڑ دیا ٹھیک سے نہیں لگے کیا حالت ہو گیا آپ کی وہ اس ہی بتا جاتا ہے کوچھ جنمتن بھرمت ہو گے کچھ نہیں ہاتھ لگیا رے کوکر شکر خرب یا بوڑے کووہ ہن سے بھگا رے مدو چھوڑے سکھ کے ساگر دا سبگ سندھورت ناگر کوکر کتا سکر سور کھرگتا کووہ مغلا میری مچھے ماں سڑنگے کھائے کیا یہ آپ کو وشواس نہیں کہ سچمت ایسا آپ کی ساتھ بنا ہے یہ وشواس نہیں ہے تو آپ ایک آنے کے پرانے نہیں آپ وقتی کے یوگ بھی نہیں سنسکار بھی نہیں آپ کے اچھے یہ تو صاف دکھائی دیتا ہے بھگوان بتاوا ہے آنکھوں دیکھا سندھ بتاوا ہے اندے کو دکھائی نہ دے تو آنکھوں والے کی بات کو مان لینے میں ہیتھ ہے اگر آپ کو یہ وشواس ہے کہ سچمت وقتی نہ کرنے سے ایسا ہی ہوتا ہے پھر سمجھا ہے میں تو شردر پاؤں بہت میرے ایسا داکھ اس سے بچاؤں کا یہ ہی مار گیا ہے یہ رشتہ سمجھا ہے تو شردر پاؤں کتی تن من سیس ایس اپنے پہ تن من سیس ایس اپنے پہ پہل چوٹ چڑاوے دب کوئی رام بھگت گتی پاوے شردر ساٹے کی وقتی ہے گریب دات ہی کہتے ہیں اور کچھو گئی بات اور شردر ساٹے پائیے آپ گتا لکھنا جیدی شردر ساٹے ہری ملے تو وہ بھی سونگا جان اور بات تو چھوڑ دو بات بنانے سے نہیں بنتا کوئی کام اگر شرد جانے سے بھگوان مرد جا تشت سستا کتی نہیں لیکن خیر تو ہم سب سے قیمتی مانتے ہیں بھی اپنے روگ ہو جا شریر میں اس کا علاج کرانے کے لیے جیون رکشہ کرانے کے لیے جندہ رہنے کے لیے ہم اپنی سمپتی بھی بیج کے علاج کراتے ہیں یہ سوچ کے جندہ رہے تو سمپتی تو پھر جوڑ دیں گے یعنی وہ شریر کتنا قیمتی ہے جیونے کی کتنی ہماری اچھا ہے اور یہ بتا کہ اس شریر کے بدلے جان کے بدلے بھی مالک مل جائے تو سستا جانو کہتے ہیں کوٹ جنبت نے دے لیے کوٹ شیست نے دے لیے یہ مراج جا کی پھینٹے کالب زبردستی کر دے گا کام ایک میٹ میں مار دے گا بطا بچائیں جہاں تک خیر بنا ہوگے لیکن اس میں شر دینا نہیں شرسوں پیا گرو دیو کو سپھل ہویا یو سیش نتانند اس سیش پر آپ بسے زگدیش سمرپیت ہوگے دیکھو سمرپیت ہو جاؤ مالک کا کام پہلے سنساری کو آدمی سو کام چھوڑی کہتا تاکی شیوہ اور ست سنگھ میں آپ نے روچی بنانے چھوڑے پھر بتاتے ہیں کوٹی جنبتو راضہ کینا جیسے مہابیر جین جی کا اتیاس جین درم کے دوارہ لکھا ہوا ان کے لیکھ کو دوارہ پوچھتک آپ کو دکھائی آؤ جین درم کو جانے اس میں وہ خود لکھتے ہیں کہ اتنے لاکھ بار راجہ بنانے اتنی بار دیوتا بنانے اور ساٹھ کروڑ بار گدہ تیس کروڑ بار کتہ گدہ تے ایک کا بار بنانے بتے رہا اور ساری اپلا تو نہیں نکل جا جو دیوتا یا راجہ ماہ راجہ بنانے چھے پھر کہ کھاک بگتی ہے یہ اور یہ مانتے ہیں یہ تو ہوگا ہی ہوگا اس کو کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا یہ ان کا ماننا ہے پھر بگتی کی کیا ہو سکتا ہے یہ ایسے کرم پھوڑنے ہیں ایسے کچھ ایسے اٹھانے ہیں تو اب اس سے آپ نے سمجھ لینا چیز وہ گیان بتا جا رہا ہے یہ ہنڈر پرسن سکتا ہے یہ بگوان کی ایک گفٹ ہے آپ کو ایک پاری تو سکر ہے کہتے ہیں کوٹ دنم تورہ جا کی نامٹی نامن کی آسا بکسک ہو کے دردر گو میں یعنی گھر بھی تیاک دیا بیخ مانگ کر جا کر جنگل میں کھا کے بگتی بھی کر لی پھر یہ نرگن راسہ یعنی ویشیس گیان ویشیس بگتی پھرن ست کرونا ملنے سے آپ کی ابھی تک یہ بھٹکنا مٹی نہیں کہتے ہیں اندر کو بھی رہے ہو راجہ مہاراجی تو چھوڑ اندر شرگ کا راجہ تو بنا ایک بار مارکنڈے رشی ایک چیٹی کیڑ نال کو دیکھ رہا تھا چیٹیاں جو چلتی ہیں اس کا ایک دم بھی کتار بن جاتی ہے اس میں کچھ ساری ہیں کچھ ساری ہیں ان کو بیٹھا بیٹھا نرکنڈے رشی جنگل میں اندر رشی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اندر شرگ کے راجہ اور بولے کہ مہاراج آپ اتنا دھیان سے ان چیٹیوں میں کیا دیکھ رہے ہو مارکنڈے رشی نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کونسی چیٹی کتنی بار اندر کی پدوی پرابت کر چکی ہے شرگ کی راجہ رہے چکی ہے شرگ کا راجہ رہے چکی ہے اندر نے پوچھا بھگون کیا دیکھا آپ نے کہ ان میں ایک چیٹی ایسی ہے جو کہ اولیک بار اندر کی پدوی پرابت کر چکی ہے یہ آدمہ باقی تو کئی بار اندر بن چکی بچوں دیکھ لو بچار کر کے اندر کا راج پرافت کر کے پھر چکی کیلی مکوڑے بھنے کت بکے پاتے ہیں اندر کبیر دن کا دیوتا اس تین لوگ کا یعنی ویٹ منتری اندر کبیر برما وشموں میں اس کے پد تک بھی تم نے پرافت کیا برما ورن دھرم رایا ورن جل کا دیوتا اندر آیا یہ سارے مرتے جنمتیں اور ان کو بھی پھر بار بار کبھی کشی نئی آتمہ کو یہ پد مل جاتے جن کے پن جادہ ہوتے ہیں تپ جادہ ہوتا ہے اب کہتے اسنگ جنمتیں مرتیں ہوگئے جیوت کیوں نہ مرہ رہے دعا دس مد محل مٹ بورے بور نہ دے دھر ہے دعا دس در مد پار میں دوار کے آگے وہ ست لوگ ہے وہاں جانے کے بعد پھر دوبارہ جنم آپ کا نہیں ہوگا آپ اسنگ جنم مرتیں ہوگئے ایک بار جیوت مر کے دیکھو جیوت مرنے کا آپ کو ایگزمپل بتایا تھا بتاتا رہتا ہوں ست سنگ بھی آپ سنتے ہو کہ ست سنگ کی طرف چلو کار خوب اڑنگے اڑا ہوگا اور یہ سوچ لو جیسے ست سنگ یہ آپ کے گھر پہ ہو گیا جان کی ضرورتے نہیں اس میں بھی اڑنگا اڑا ہوگا اگر اس میں بھی نہیں سننن دے گا گھنٹا نہ آئی تا کوئی نے کوئی خودکا دھڑکا سواس کرے دے گا کوئی کا نہیں کوئی بات منا دے گا وہاں نہیں ہوگیا ایسے ہوگیا وہاں چلو خلان کرو تو جیویت مرنا ہوگا آواز آپ تین ٹائم آدھا پوڑا پوڑا گھنٹا نکال لو یہ تو بھی کتے گپے مار کر تاس کھیل کر کتے دھرو دھرکے بکواد بتلا کر یا کوئی ٹینسن ہو جائے گی اس میں پڑے پڑے سوچے جاؤں گی یہ تو ورث مزانا تھا اور بات تیرا کام نہیں آوے سنتوں سنن لاغ رہے کیا سوگا گفلت میں بن دے جاگ جاگ بن جاگ تو اب یہ سنت سنگ لگنا یعنی سنت کے پاس جاؤ گے پرماتمہ ایک اتھا سنا ہوگا اب ایک اتھا آپ کو بھر گر بیٹھے سنا لگ رہی یہ جیویت مرو ست سنگھ میں جاتے ہو شیوہ کے لئے جاتے ہوگا کوئی سمیشہ محسوس ہوتی ہے تو اوٹی رو شیوہ میں چل پلو یہ سوچ لو ست سنگھ میں نہ جاؤں اور کلوک چک ہو جاتی ہے وشہ مرتی ہو جائے پھر وہ پرمانیٹ کام گیا جو قدی بھی نہیں کر سکتا سنا آکے اور ست سنگھ میں جانے سے وشہ درخشان ہوتا نہیں گارانٹینڈ بات ہے اور مان لیتے ہیں ہو گیا ہو جاگا ہو جاگا تو ایک دن پچھا آگے پھر شمار دیں گے اور پک کی ٹکٹ کٹ گیا ہاں سے مرے گئے تو پھر قد سنبھال ہوگے پھر گھر کے رہے نہ گاٹ کے نہ بھگوان کے رہے اور نہ آپ کا گھر رہے نہ بار رہے نہ اوکا روبار رہا اتنا آپ نے اپنے مند کو سمجھانا پڑے گا اتنا نہیں سمجھاؤ گا اتنا بکتی نہیں گھڑ پاؤ کیا جیسا کرو گے سیوہ سمندان پھلاک کو مالک ضرور دے گا لیکن جو سمجھا ہے جو روگ ہے جنم مرتو کا وہ تو جیوں کا تو رہ گیا آسنگ زنمت نمر دیا ہوگے جیویت کے انہوں پڑے رہے دوادس در مد 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 دوڑے دوڑنا دے گھرہ رہے دوڑ جک بھی سبھی تے دیکھے راج پاٹ کے رسیہ تین لوگ سے تر پتنا ہی یومن وہ گی کھسیا کہتے ہیں کہ دوڑ جک نرک بیست سرگ تنے یہی کے چکر میں جو سادنایاں کرتے رہے اس سے سرگ بھی گئے پھر نرک بھی گئے راجہ بھی بنے رنٹ مکتے گھدے سور بھی بنے دوڑ جک بھی سبھی تے دیکھے راج پاٹ کے رسیہ تین لوگ سے تر پتنا ہی یومن ہوگی کھسیا جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے انہوں نے سوتے ہیں بکوان ڈیاری مل جا مزدوری کرلوں بچے پاڑ لو اور ڈیاری مل جاتی ہے تو سکر مناتا ہے اپنا یہ گزارہ سار شروع ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ دھن ہو جاتا تو بکوان سوچن لگا آدمی یہ بنا لو وہ بنا لو یہ کر لو اور زیادہ پیسہ ساریش ویدہ ہوتی ہیں پچھلے سنسکار سے تو پھر سوچتا ہے کوئی سرپنچ بنو گاؤں کا پھر چیئرمن سرپنچ سے بات نہیں بنی چیئرمن بنو پھر سوچا ہے امیلے بنو امیلے سے بھی پیٹ نہیں برتا سنتوز نہیں ہوتا نو سوچا ہے منتری بنو جب سب کچھ کمانڈ ہو جا ایک بھی باغ کی منتری بننے کے بعد پھر مکھے منتری کی ڈاٹ کھانی پڑے پھر نو سوچا ہے بھگوار مکھے منتری کا دعو لگ ہے جب بات پڑے مکھے منتری بن جاتا ہے تو سوچتا پردھان منتری بنو سارا کمانڈ دیس کی ہو یو منی سے دوست ہے اور اتنے بننا بننا کچھ کو نہیں ہر بن بھی گا تکی کلا ٹوٹے گا مر کیوں کے بعد گزہ بنے گا جب انتی نہ کری تین لوگ بھی دے دینا اس من کو تو بھی اس کو سنتوز نہیں ہے یہ من ایسا دوست ہے تین لوگ شیطر پتنائی یو من بھوگی کھشیہ آئے آئے کتنا نکمی مرتی ہے ہماری اس من کی اب کیا بتاتے ہیں ستگر ملے تو اتسا میں ٹیپد ملپدے سمانہ چل ہنسا اس لوگ پتھاؤں جو آدھی عمر اصطانہ کہ ستگر ملے تو یہ سب باتیں یاد دلا کے یہاں سے من اٹھاوگا جب بات پڑے گی جیسے ابراہیم سلطان ادم سلطان ایک راجہ تھا سلطانی بلکو خارے گا سروش شمپن راجہ تھا اتنا دن تھا گھنٹی نہیں ٹھارا لاہ گوڑے اور بھی بکواد سنسار جو راجہ لوگ ایس مانتے ہیں وہ بھی خوب تھا سادیاں کئی طرح رکھی تھی نو لکھا باگ سارے ٹھارٹ تھی ہم ایس سن ٹھارٹ ماننے آپ لوگ بکتی کرتے ہو کیونکہ آپ بہت ایک دن کے کمزور ہو لیکن اج داتوں دن آپ کا بہت جبردست ہے کیونکہ آپ کو مالکی سن مل گی اب آپ کی نیت یہ رہ ہے بھگوان بڑھیا گزارہ ہو جا کار ملے کوٹھی ملے اب اتنا گیان دیا جا رہا ہے اتنا کچھ جبردست باتیں بتائی جاری ہیں یہ اس لیے بتائی جاری ہیں کہ یوں من ہٹے یہاں سے آپ یہ ساد نہ کرتے رہو جیسے آپ کو بتایا تھا کسان جو گیوں ہوتا ہے اس کا عدد سے بھوس پرابت کرنا نہیں ہوتا اس کا عدد سے ہوتا گیوں بچوں کی جانبچ ہے کھانے کو پیٹ برا مارا سارے پڑیوار کام لیکن وہ بھوس تو آپ ہوگا جا گیوں کی پسل وہی ہے تو جو بھگتی ہم آپ کو دے رہے ہیں اس میں آپ کو یہ بھوتک دن تو آپ ہوگا یہ پرث منتر تو دیا جاتا ہے اس کے بنا آگے کے منتر نہیں چلیں گیوں بھوتے ہیں تو اس میں ڈنٹھل پہ لیاؤں گی جو بھوس ہوتا ہے اور ڈنٹھل اچھی دو دو تین تین فٹ کی اوپر رہیں جب جا کبھال لیا ہوگی جس میں گیوں لگیں گے جس میں گیوں ہوں گے تو اسی پرکار یہ جو بکتی آپ کو داست دی دا ہے پرماتمہ کی دی ہوئی گرو دی کادی سے ان کی بکشی ہوئی یہ ایسے کام کرے گی آپ نے بہت تک دن تین نہ مانگ گے تو بھی دے گا یہ ملے گی اس میں بس کی بات نہیں لیکن تنا صبر کرنا پڑے گا تنا سنتوز کرنا پڑے گا تا کی فصل تیار صبر کی ہو سکتا بکتی میں مری آدم رے نہ پڑے گا اب گریب دا جی کہتے کل پہ کارن کون ہے کر شیوانی کام نش کام باؤ سے بغیر کسی منو کام نہ کئے تو شیوہ کرتا رہ بکتی کرتا رہ اور من اچھا پھل دے ہوگا جو پڑے دنی کا کام ہے نہ کو راشتر پتی نہ پردان منتری نہ آپ کی سمپتی اور سنتان آپ پر رکشہ کر سکتے نہ آپ اپنی سنتانگی کر سکتے کل پہ کارن کون ہے کر شیوانی کام من اچھا پھل دیت ہے جو بڑے دنی یتے کام اب جیسے دروپتی نے ایک چھے سات انچ اوڑا آٹھ انچ اوڑا تین فٹ کا کپڑا پا لکھ ساڑی میں سے دیا تھا اس نے نی چھا دیا تھا اس نے بھی نہ بیرہ تھا میں کیوں دے رہی ہوں اس لیے دے رہی ہوں وہ ایک اپنا دارمک اور ایک اپنی انسانیت کے ناتے اور ساتھ کہتے گریب خلق پیکارن کون ہے کر شیوانی کام اور منی چھا پل دیتا جب بڑے دھڑی شکا وہ دھڑی کا کام تھا کھینچت کھینچت کھینچ کھینچ شیسہ شیر پر بیٹھے ہیں جگ دی ساتھ دروستہ کے چیر بڑھائے سنگ سنگ کم پار دروستہ کو دینے لیڑ جا کے انت بڑھائے چیر اب کیا بتاتے ہیں بعد میں سری کر سنگ کا گرو تھے وہ آئے تب دروستہ نے ان سے پوچھا کہ گرو دیو بھگوان یہ میرے اوپر کیسی کر پا ہوئے کون سا میرا دھرم کر ایسا تھا کہ مجھے اتنا پرمات مان ایسا اپنے ماں کے گھر تھی کماری تھی دریا پر نانے گئی تھی ایک ساتھ دریا مسنان کر رہا تھا اس کی کوپی نے ایک کھتھی کپڑا لنگ اٹھ وہ بہ گیا تھا پانی مسرم کے مارے کھڑا تھا اور تنہ اپنی ساڑھی مت چیر پاڑ کر دیا تھا اس کے پرتی فل مہتم نے آپ کی اجد رکھی ہے اب دروپتی کی آنکھوں پانی بھرایا اے بھگوان ایک لیر کے کارنے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے کارنے بڑ گیا چیر اپار جم پہلے جانتی تو سروس دیتی بار اسے مہا پرش کے دیئے تو سمرپی تو جاتی پکڑ لیتی اپنا کلان بھکرا لیتی تو بچوئی چوک کو مت باد مطم نبی ایسے جیخنا پڑے گا جائب جان نہ جو کہ اس کو حل کے بنا لو پھر کیا بتاتے ہیں ست گرن لے تو ات سامیت پت میں پدی سمانا داس کہنا چاہتا تھا کہ آپ کیونکہ گریب کبیر صاحب کہتے کیا مانگو کو دھرنا رہی کوئی ستھائی نہیں اور دیکھت نین تلہ جگ جائی ایک لگ پوت سوال کنا تھی اس راون کان دیوان میں آتی ایک لاکھ خطر سوال لاکھ کنا تھی آج اس کو خود دی پک لائن یا نہیں تو ابراہ م سلطان کے پاس تو سب کچھ تھا اس نرکھ سے مالکھ نے اس پیار ہتنوں کو نکالا جس کی تم زوری منگن جاؤ یا دن دے دو کار دے دو یا منگن کی ضرور کو نہیں جیسے آپ کو بھی دی بتائی اسے بکتی کرو کام باؤ سے کرو سستے دل سے کرو ایک دن ایسا آئے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا ست دے گا دات سمیں دو کوئی بھی وستو ہے تھوڑا سمیں مانگتا ہے ست گرم لے تو اچھا میٹ پد مر پد سمان چد ہن سا اس لوگ پتھاؤں جو آدھی مر ست گت آدھ ایٹھارہ سلوگ بیسٹ میں کہا کہ اردن تو سرو بھاؤ سے اس پرمیشت کی سمیں نظہ اس کی کرپا سی تو پرم سانتی کو اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا سناتن پرمدھام شت لوگ آوی ناسی ست جہاں جانے کے بعد کوئی کشت نہیں کوئی جن مر تو نہیں پھر اور بتا ہے چیار مکتی جان چم پی کرتی ما یا ہو ری داشی داس گریب اب پد پر سے مل رام آوی ناشی چیار مکتی جان چم پی کرتی ما یا ہو رہی داشی داس گریب اب پد پر سے مل رام آوی ناشی کہ وہاں چیار مکتی والا سک صدا رہے گا یہاں تو ختم ہو جائے تاس اور رام آوی ناشی بگوان ملے گا جو گیتہ میں بتا جا ہے جیسے گیتہ دے دو سلوک سترہ مکا کہ آوی ناشی تو اس کو جان جسے سارا سرزان بہبت ہے اس کو مارنے میں کوئی سکسا نہیں ہے گیتہ دے پندرہ سلوک سترہ مکا ہے پرماتمہ ایتی ادارت ہے یہ لوگ سکسا پرماتمہ ہے پرماتمہ اتم پرشتو انے اتم یعنی پرشو اتم تو شرپرش اکثر پرش ان سب سے انے ہے جو تینوں لوگ میں پرویس کرتے سب کا دھان پوشن کرتا ہے وہی پرماتمہ کا آجاتا ہے وہی واسطو میں آغناصی پرمیشور ہے جیسے درم داس یہ جگ بورانا کوئی نہ جانے پد میروانا یہی کرن میں کتھا پسارا سب سے کہی ایک رام نیارا نیارا انے یہی گیان جگ جیب سنا ہو سب جیبوں کا برم نسا ہو برم گئے جگ وید پرانا اس آدی رام کا مر من جان وہ آدی رام کون ہے گریب دا جی کہتے ہیں گریب انت کوٹ بر من کا ایک رتی نیم ہارے ست گرو پروش کبیرے ہیں کل کے شر جن ہارے گریب سب پدوی کے مولے ہیں سکل شدی ہیں تی رے دا سے گریب ست پروش بجو اوگت کلا کبیر گریب اجر عمر ست پروش ہے سو ہم سکر تشیر بن دم دی دیال جی جا کا نام کبیر وہ کون کبیر ہے وہ کبیر گریب ہم سلطانی نال کتار دادو کو اپ دے س دیا ذات ذلاح بید نہ پایا وہ کسیم کبیر ہوا بجو سپس کر گیا سنت قریب دا جی نے پرمات ماں کے پیارے بچے نے کہ جو کاسی میں دلاح تھا دلائے کا کام کیا کرتا تھا وہ کبیر ہے ساڑھی سستی جو مال اس نے ہم سب امرحیم سلطان ادم بابا لانک سنت دادو جی آدھی کو پار کیا اور جاتی بھیر دینی سے مل سکے گی بگوان ہے بچو آج سے چھت سو ورش پہلے نہ کوئی میڈیا تھا نہ کوئی سپیکر تھا نہ کوئی سادن تھا یاد آیاد کا اور اس میں پرمات ماں ایک ستان پر کھڑے ہو کا ستسن کرتے تھے یا جیسے بھی اور خزاروں جگہ کیونکہ جن سن بہتو کروڑوں جگہ بھی اس کے ہیں اور ارپوں جگہ بھی پرگٹ ہو سکتے ہیں ہزاروں ستانوں پر پاندس ہزار جگہ کھڑے ہو جاتی تھے ایسے دیکھتے جیسے آج کا ٹی وی نہیں دیکھتے آپ جیسے ایک جگہ سے پروقتہ بولتا ہے رات کل ٹی وی کے مادم سے رہے ہیں وہ اور سب کو ایک جیسے ست سن سنا کے سرن ملیا چون ست لاک شیط ہوئے وہ گیان سے تو گیان بھی بہت گزب کا ہے ایک پڑ ہو بھی سن لے ہے تو کسر ضرور پنتی ہے کبھیر صاحب کہتے ساتھی ہمارے چلے گی ہم بھی چال رہ 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 کو کاغ گز میں بھا کی رہ 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 تا تل گی ہوا اس طرح کی باتیں عام آدمی بھی سمجھ جاتا سچ بھائی تو کوئی ٹائم بچ رہ نہ تصل گئے رہ بھی جانگی پھر یہ بتا دیا کرتے بھی اس میں یہ کر لو اور کوئی اس کا سارہ نہیں اور کوئی بات بھی سمجھ جاتے ہیں اور فرمات مہ آسیر بات سے ان کو کتنا سکھ ہون لائے گے ان کے مو کا تھوک سکھ جاتا دوسروں کو بتاتے بتاتے جیسے آج کل آپ کے ساتھ بنی ہوئی ہے وہ دوسرے مان نہیں پاگل ہوگے کیسی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ کرتے عیسائیو بگوان ہے کبھی جو لاحہ دھانت نردن جو ملک نہ بنا لیتا یہ مضبوری کر رہا ہے کپڑا بنتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے بقتوں کو بھی برمیت کر دیا کرتے تھے بچو ایک سو بیس رہا مالک اسی ستی تھی ایک جوفلی میں ایک کتی پور میں ان کی وہ مکا کر کے اور ایک سو بیس سال کے بعد پیدل چل کے مگر ستان پر جا کے دو راجہوں شامرے ازار و سینک اور درسکوں کے سام ایک صدر نیچے بچھائی ایک اوپر روڑی نیچے بقتوں نے چھوڑا دو دو انچ پھول بچھائی تھے اپنی آدر صدقار ایک چندر اوپر اوپر جا آئی کہ دیکھو چندر اٹھا کے دیر جدت سب کی نظر اوپر گئی پرمات مہ جا رہی ہے سہ شریر تیجو میں شریر چمک چمک ہو رہی ہے چندر اٹھائی تا شریر کے جتنے پھول سگندی لیر لیا تھا اور کہ گئے تھے دادا بانٹ نینا مور ختم نے سمجھا کہ آج تک اب ہندور مسلمان دو بنے بیٹھے ہو تو راگ دیس گیا نہیں تمہارا کھا 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 تو ہمارے اندر دوست دیکھ مالک ہم کو تیاغ کرتے لے گئی تھی ایک لیل آکری تھی آتھی پر بیٹھ گنگ آجل بڑھ لیا لوگ سمجھ ہوتے سراب پیوئے اور سیر کی پرشد وحشہ کو باتھی بٹھا لیا اس کے کن دے بات رکھ لیا مالک بتا سنسار تو کچھ بھی کہا پر ان کی اکل تک کان آنی چیئے تھی اسا مہ پروش اتنا کچھ جان جان جاننے والا کیا ایسی بکواز کرے گا سراب پیے گا وحشہ برتی کرے گا لیکن ہماری اکل تک تھی کان ہڈ رہتی تھی ہم سارے دور ہوگئے اور وہ کرنا بھی چاہ تھے گریب بڑھوا بڑھوا سب کہیں کوئی نہ جان خوز تاس گریب کمیر کر بٹر سرکہ بوز کہ اتنے سی سے بنا لیا لیکن چارج کرگئے آپ گرو بی مخت ہوگے پر گرو درو ہی نہیں ہوئے آپ آپ کو چارج کرگئے آپ ملتے آرہے ہیں راب مچا بھی ہے بھگوان جی اب آپ کو پھر سے کیس کر گئے تو بچوں پرما آج سب گرانتوں سے پرمانت کر گیا آنکھوں دیکھے آئی وچنس سنت قریب دا دوسری داد دوسرے سنت آج سپش کر گیا کبیری جی گوڑ ہو وہ کسی آڑ دولا کبیری تو بچوں وہ اس دن بھی بھگوان تھا پر ماری عقل کام نہ کرتی یا کرنی چاہیے اب آپ کی آنکھ کھل جانے چی آج بھی بھگوان ہے He will remain سکت دیان رکھو یدی آپ نہیں آنس نکل آئے مریاد نہ ٹوٹ ہے اور مریاد یہ پتہ نہیں کتنی پرکار سے ٹوٹ جاتی ہے جیسے ہم نے کسی کو سیوہ دے دی بھئی کیا سیوہ کر دو شکریہ بھات کا دوری ملی تو سوئی پھر کہہ دیا یہ تیاغ دے چھوڑ دی گوسرے کو دے دی بتا پھر دکھ کیوں مان پھر دکھ مانتے میں یہ سمجھ دا اتنا گیان ہو کر بھی تم ایسی بات یں کرتے ہو تو شکر مناؤ اور سو بار حال جوڑ کر بہی بہت اچھا گرو دیو کادیش ہے بھائی شیوہ کر لے گا مجھے بھی اور شیوہ دے دیو کو میری مییت شیوہ کرنے کی اللہ ملہ تو اپنا صبر کر بھگتی کرے ست سمجھ سو شیوہ ہیں آسرم کرنے والے کو موکشی شیوہ ہوتی تو ایک بات کا بند کہنی بچنا چاہی جب پراتنہ آتی ہے میرے کو کو کوری نیٹری شیوہ پیر دیو یہ بھی کمجوری ہے جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس وہ ڈاڈ میں گیا سمجور سا دوستہ میں اس تی پنجر بھنے جا سریر کا جا کے بتا ڈاکٹر جی میں کھڑا ہوتا ہوتا چکر آتے کیا کر دوکٹر بھولا کمجوری ہے جی کنیس بھولی بھولا پنڈی دوکھے پنڈی پیروں کی ڈاکٹر بھولا کمجوری ہے پھر وہ ورد بھولا جی میرے سارے شریر میں بڑکوا رہتی ہے یعنی سارے شریر میں درد سا بنا رہتا ہے جو بگ چا بگ ناڑی کرتی ہے ڈاکٹر بھولا کمجوری ہے گصہ ہو بھولا ڈاکٹر بھولا تو ڈاکٹر ہے گم چکر ایک بات دان ہے کمجوری ہے کمجوری اور بھی بتاؤ گا ڈاکٹر بھولا یہ بھی کمجوری ہے یہ بھی کمجوری کمجوری ہے یہ بھی کمجوری ہے تو بطو یا سارے کمجوری ہے جو مریاضہ سنیاری اٹھ کر کرو گیا کچھ بھی کر لیو مریاضہ کو ملالو جیسے امنیتی نے سارے نیم بنا جئے مقتی کرنی ہے تو ان کا پالن کرنا پڑے گا گدے بن کے کمار کے نیم میں چلنا پڑے گا ایک قدم بھی اپنی مردی سے نیز آ سکتے بیل بن کے نات ڈل جائے چھتر بن کے بھگی مردی جاؤ گے پھر چلے گی کیا اپنی مردی آسان جنوں تا مردی ہو گے جیویت کرنا مردی دوا دس در مد مل مرد بورے بورنا دے دھر رے جیویت مر لو ان بات کو چھتی من در لو ہرد دے مردی کتی مست تک میں آپ وشا چکنا یا گلتی پھیر نہ کر دینا اتنی آپ کی عقل ہوتا یوں سی رہم نے لے جاتے داتا ساتھ آئے تھی بچوں یہ عمر کا تھا یہ عمر وانی آپ کو کہاں سے ہو رہی ہے یہ آقاس وانی سد لوگ سے مان لئے سد لوگ سے آج آپ کے ہوتا لیا یہ سد کر مالی نا فرمالی کے چرن اپڑے رہی دوار دنی کے پڑھا رہے دکھے دنی کے خواہ سو کال جگزو دی دوار چھوڑ نہیں جائے یہ گانٹ بانگ لو پھل نوٹ کر لو کبیر دوار دنی کے پڑھا رہے دکھے دنی کے خواہ سو کال دکھ جگزو گی پھر دوار چھوڑ جائے گریب یہ سن سار سمجد دان آئی کند آش دو پیر گریب دا سے یہ وقت جاتے ہے رو گے اس پیر جو بقتی نہیں کرتے وہ تو رو گے اور بقتی کر گلتی کریں گے وہ بھی رو گے اس لیے سمجھا ہے تو سر در پاؤ بہت 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 ساد پرمات مات کو موکشد شدہ سکھی رکھے ست سائد کریں مات 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 مات